ہینڈ پریکٹس ہے اس کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے قرآن میں اللہ نے بہت واضح فتوہ دیا ہے اس بارے میں تو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ یا ان چیزوں کی طرف نہ لڑکے کے لیے جانا جائز ہے نہ لڑکیوں کے لیے جانا جائز ہے یہ بلکل حرام ہے اسلام میں اس کی بلکل اجازت نہیں ہے سورہ قد افلح المؤمنون میں بھی اللہ نے حکم دیا اور سورہ معارج میں بھی کہ اللہ علاز واجہم کہ مرد اپنی بیوی کے علاوہ اور عورت اپنے شہر کے علاوہ کسی تیسرے راستے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے نہ ہاتھ کے ذریعے نہ کسی اور ذریعے سے تو اور حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحیح حدیث ہے فرماتے ہیں ہم سفر میں ہوتے تھے بیویوں سے دور ہوتے تھے تو ہم پہ عورت کی جدائی بہت شاق گزرتی تھی اپنی شہوت پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو کسی طرح خصی کر دیں نامرد بنا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہمیں اب آپ دیکھیں حضرت عثمان ابن مزعون اتنی شدید کنڈیشن میں کہ اپنے آپ کو نامرد کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے فرمایا حدیث کے الفاظ ہے اگر نبی ہمیں پرمیشن دے دیتے تو ہم اپنے آپ کو نامرد کر دیتے یعنی ہمیشہ کے لیے نامرد ہو جاتے تو اس قربانی کے لیے بھی حضرت عثمان ابن مزعون تیار تھے کہ اتنا خطرہ تھا ان کو لیکن نہ انہوں نے نبی سے پوچھا کہ کیا میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں نہ نبی نے ان کو بتایا کہ تم ہاتھ کے ذریعے مجبوری میں اپنی خواہش پوری کر لیا کرو نا 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 نبی نے ان کو بھی حکم دیا ایسے موقع پہ محبت کرنے والی عورت سے اور اولاد جننے والی عورت سے نکاح کرو میں تمہاری کسرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان حال بتا دیا کہ یہ جو اللہ نے تم پر مرد پر اتنی شہوت مسلط کی ہے خواہش مسلط کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نسل چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا ملاب ہو تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے ملاب کے لیے پیدا کیا ہے تو اس لیے ملاب کی ایک ناجائز قسم ہے ایک جائز ہے ناجائز ہے گل فرینڈ بوائی فرینڈ یہ حرام ہے ولا متخیداتی اخدان ولا متخیدی اخدان قرآن کے الفاظ ہیں کسی لڑکی سے تمہیں دوستی کی اجازت نہیں ہے اور جائز طریقہ کیا ہے جو سور مومنون میں اور سور معارج میں اللہ نے بیان کیا اللہ علا ازواجہم کے اپنی بیوی بنا کے اپنی خواہش اس سے پوری کرو فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اور اللہ نے فرمای یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں اگر نکاح کے ذریعے آپ خواہش پوری کرو گے تو آپ کو دنیا تو ملامت کرے گی لیکن اللہ کی نظر میں آپ کو سیٹیفیکیٹ مل گیا کہ آپ قابل ملامت نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بیوی کے ذریعے بھی اپنی خواہش پوری کرے نکاح کر کے اسے ملامت کرنا اسے تانہ دینا یہ اس پہ کفر کا خطرہ ہے کیونکہ اللہ نے اس کو سیٹیفیکیٹ دے دیا کہ یہ قابل ملامت نہیں ہے تو اپنی جانوں پہ ہم سب کو رحم کرنا چاہیے زنا معاشرے میں بہت تیری سے پھیل رہا ہے کوئی ایڈوکیشن سسٹم نے تو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا ہے تو اللہ میاں نے جو اجازت دی ہے اِلَّا عَلَىٰ ازواجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ اور کیا فرمایا فَمَنِبْتَغَا وَرَا عَذَالِكْ جو نکاح کے علاوہ اللہ نے ذالکہ جو ہے نا اس میں اشارہ ہے ہاتھ سے اشارے کے وقت یہ ذالکہ کا لفظ استعمال کیے جاتا ہے گوئے اللہ نکاح کی طرف نا بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر تم نے اختیار کیا یہ کیوں گوئے ہاتھ سے اشارہ کیوں پتہ چل جائے بس یہی حلال ہے ہینڈ پریکٹس حلال نہیں ہے تمہارے لئے اسی طرح کسی اور راستے سے اپنی خواہش پوری کرنا حلال نہیں ہے تمہارے لئے اس لئے اللہ نے بتایا صرف یہ بیوی ہے صرف یہ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرو گے فَأُلَائِكَ هُمُّ الْعَادُونِ یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں تو یاد رکھیں حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے قرآن میں اللہ نے بہت واضح فتوہ دیا ہے اس بارے میں اس لئے آج کل نوجوان بہت تیجی سے اس طرف جا رہے ہیں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس میں